فنا فی اللہ کی تح میں بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا عالی عزیبہ کا یہ ملک ہم نے لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا اس مقصد سے کہ اس میں رہ کر ہم اپنے مقصد حیات کو زندہ نہ سکیں مگر یہ ملک حاصل کر لینے کے بعد ہم نے اپنے مقصد حیات کو پسے پشت ڈال دیا اور غیروں کے بچائے ہوئے جار کے اندر تھنس کے آج ہم ملک کی سادشوں کا شکار ہو رہے ہیں یہ سادشیں مسلمانوں کو اسلام کو ملک پاکستان کو ختم کرنے کے لیے بنای جائی ہیں اگر ہم نے ان کے خلاف آواز برد نہ کی ان کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو یہ سادشیں ہم کو برباد کر کے رکھ دیں گی یہی درست دیتا ہے ہری شام کا سورج کہ مغرب کی طرح جاؤگے تو ڈوب جاؤگے آلیے زیوکار آج پوری دنیا میں مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہو رہے ہیں باؤں بہلوں کی عزتیں نلام ہو رہی ہیں صحابہ کرام کی گستانیاں سریعام ہو رہی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستانی دن بلی زور پکڑ رہی ہے اور آج کا مسلمان سویا ہوا ہے اپنے مقصد سے بے خبر ہے اپنی ذمہ داریوں سے نہ آشنا ہے اپنے اوپر ہونے والے ذن کو ورداشت کر رہے ہیں اور صرف دعا پہ اتفاہ کرتا ہے نہیں نہیں یہ کام صرف دعا سے ہونے والا نہیں ہے اس کے لیے میدان میں آنا ہوگا اسی بات کو شہر یوں بیان کرتا ہے بیچ کر تنوارے خرید لیے مسلح تم نے بیچ کر تنوارے خرید لیے مسلح تم نے عزتیں لڑتی رہی اور تم دعا کرتے رہے آلیے ذیبکار اس ظلم کے حلاف ہمیں کمر بستا ہونا ہوگا میدان میں آنا ہوگا سلمان کو نیم سے نکالنا ہوگا واعیدو لہم بستا دعا کو دوبارہ دہرانا ہوگا مو بہنوں کی عزتیں بچانی ہوگی فلی عاطل کی صمی اللہ کو یاد کرنا ہوگا حزت اوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صداقت پیدا کرنی ہوگی حزت عمر فعرم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی انصاف قیر کرنا ہوگا حزت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صداقت اور انجیسہ شرم و حیاء پیدا کرنا ہوگا حضر علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شجاع عبدالبہادری پیدا کرنی ہوگی حضر بلائے حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی توحید پیدا کرنی ہوگی حضر عبدالرحمن بن ععوب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کمانڈر بننا ہوگا حضر خالد بن غرید رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جذبہ جہاد پیدا کرنا ہوگا اور حضر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شہادت حاصل کرنی ہوگی یہ غازی یہ تیرے پر اثرار و بندے جنہیں تونے بکشا ہے ذوکِ اُدائی دنیم ان کی ڈھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے بے گانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مجلوب و مقصودِ مؤمن نہ مالِ غنیمت نہ کشور پشائی السلام علیکم ماشاءاللہ